اس ویڈیو میں میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں سو ہم پہنچا گئے تھے یہاں پہ جو کہ یہاں پہ ہم نے اس پہ کلک کیا تھا ایڈٹ پہ تو یہ اس والے ایڈٹ پیج پہ آ گیا تو اب یہاں پہ ہمیں ڈسپلی کروانی ہے جو دیٹا بیس میں ہم نے جس آئیڈی کو ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا تو اس کے جو بھی فیلڈ سے وہ ان میں چلے جائے پھر اس پہ کلک کرنے سے ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پہ سیو بٹن کی جگہ میں اپ ڈیٹ ریکارڈ کروں گا یہاں پہ ہم شروع کریں گے پی ایچ پی پی ایچ پی یہاں پہ پی ایچ پی ٹائے کلوز کریں گے اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک ویریبل کریئٹ کریں گے جو ہم وہاں پہ ایڈٹ لے رہے ہیں یہاں پہ ایڈٹ لکھیں گے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسے ڈالر انڈرسکور جو ہمارا ہے سپر گلوبل جو گیٹ اور اس میں ہم ایڈٹ لکھیں گے جو کہ ہم نے یہاں پہ ہم نے ڈالر انڈرسکور ڈالر انڈرسکور ڈالر انڈرسکور ڈی اب ڈالر انڈرسکور ڈالر انڈرسکور ڈالر ہوا کے دور یہاں پہ ہمارا ہوگا کنیکشن ڈالر کون اور اس کے بعد ہوگا ڈالر تو یہ ہم نے اوپر لکھی 실�kee اب وائل لوب چلانا ہے ہم یہاں پہ نہیں چلائی ہیں یہ ہم یہاں پہ کاؤپی کر لیں گے اس پورے کو کنٹرول کاؤپی یہاں پہ کنٹرول ویٹ پیسٹ یہ پورا کپورا آگیا ہمیں اب یہاں پہ وائل ہیں یہاں پہ ہم اس کو بند نہیں کریں گے وائل لوب کو ہم یہاں پہ پی ایج پی کو بند کریں گے اور جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا چاہے ان میں وائلیوز آجائے جو ہم نے وہاں پہ سیلیکٹ کیا ہوگا تو یہاں پہ ہمیں جو وائلیو ہے وہ دینا پڑے گا ادھر پی ایج پی ایک کو کیونکہ اس والے میں ہمیں نیم کی ضرورت ہے تو یہ نیم ہوگا اور یہ کلوز ہوگا یہاں پہ اب اس والے میں ہمیں ایڈرس چاہے تو پھر سے وائلیو یہاں سے یہاں تک وائلیو ایک والز دس سو یہاں پہ ہمیں وائلیو ایک والز یہاں پہ ہے ایڈرس اور یہاں پہ ہے ای میل ای میل کنٹرول ہے سیو اب جو فارم ہے ہم یہاں پہ پھر سے ایک پی ای ایج پی یہاں پہ اس کو کلوز کریں اور یہاں پہ فارم کو بھی کلوز کریں گے کنٹرول ہے سیو چک کرتے ہیں کام کر رہا ہے کی نہیں جان ہے اوپس اون فیفٹی فور میں کچھ ایرہ دکھا رہا ہے اوپس یہ کہاں دکھ رہے ہیں ادھر کنٹرول ہے سیو ریفرش اونڈیفائنڈ وائریبل ریزلٹ فیفٹی فائو پہ انڈیفائنڈ وائریبل ہے ریزلٹ ریزلٹ اوپس یہ تو ریزلٹ نہیں ہم نے یہاں پہ ریزلٹ دکھا تھا تو یہاں پہ بھی یہاں پہ تو رن آ جائے گا کنٹرول ہے سیو اب ایک کوئر ایرہ دکھا رہا ہے فیچ اصاف کاریمیٹرز وان بھی بھولین ٹائپ اون پیٹی پائیو وائل ڈالروم ائیڈ ایکوال آئیڈ کنٹرول ہے سیو ابھی بھی نہیں کر رہا ہے کام ہو 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 سپیلنگ ایرر آگئے ہے یہاں پہ وائر اس تو بھی وائر وائر آئیڈ ایکوال دکھا سو ریفرش آ رہا ہے بالکل جان یوکی جان ایڈ ہم لکھیں گے اس کو جان ملر ایم آئی دبلل ای آر یہاں پہ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے سو جب ہم اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے لیکن ابھی ہم نے اس کا کورڈ نہیں لکھا ہے تو ریکارڈ انسرٹڈ سکسپولی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جان ملر نہیں آرہا کیونکہ ہم نے اس پہ کورڈ بھی نہیں لکھا ہے سو اب یہاں پہ یہ والا جو کورڈ ہم نے لکھائی ہے ابھی ہمیں اس میں نہیں رکھنا تو اس لئے یہ آپ کو alert ڈسپلی کر رہا تھا ہے تو اب ہمیں اسی پہ کام کرنا ہے تاکہ سیو ہو جائے یہاں پہ ہم نے اس کا نام انسرٹ ہم اپ ڈیٹ چینج کریں گے index.php اس کا ایکشن جو ہوگا وہ edit.php پہ ہوگا اور method پوسٹ ہی ہوگا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہوگا update record اب ہمیں اپ ڈیٹ پہ کام کرنا ہے سو یہ ہم نے index.php یہاں سے لیا تھا اب یہاں پہ insert ہے تو یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ کریں گے اگر یہ set ہے یہ اپ ڈیٹ والا button اگر اس پہ کسی نے پریس کیا ہے تو کیا ہو dollar name post name address اور یہ ای میل یہاں سے آ رہے ہیں سارے کے سارے values یہ اس button پہ کلک کرے گا تو کیا ہوگا record یہاں پہ updated successfully یہاں پہ insert record یہاں پہ یہ change کرنی ہے ہمیں ہمیں لکھنا ہے update students یہاں پہ student name equals at name جو کہ ہمیں اوپر سے آ رہے ہیں یہاں سے اب یہاں پہ address equals at address پھر ہے email equals at email یہاں سے یہاں ہمیں delete کرنا ہے so update query چلی so یہاں پہ اگر یہ query چل گئی تو record message ہو کہ record updated successfully control save واپس ہم جائیں گے home page پہ یہاں پہ یہ لکھیں گے john اس کو میں ملر لکھوں گا اور یہاں پہ update پہ کلک کریں گے کچھ edit in line 52 میں error ہے line 52 یہاں پہ ہمیں error مل رہا ہے کچھ تو update کر رہے ہیں لیکن kiss record کو update کرنا ہے where id equals dollar id control let's save home page edit john ملر update 52 of id 77 میں error دکھا رہا ہے ہو ہو ہمیں یہاں پہ variable دی نہیں ہم نے edit php تو لکھا ہے یہاں پہ ہمیں variable دینا ہے variable کا نام edit me رکھیں یا کچھ equals یہاں پہ php کا tag یہاں پہ echo کروانا ہے یہ اوپر والا id dollar edit id dollar edit id chp یہاں پہ ہمیں php کو بند کرنا ہے control save اب جب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں wire id id نہیں اب id edit me id equals edit me کیونکہ اسی page پہ ہونا ہے اور یہ page کا جو address ہوگا وہ edit php ہوگا پہ واپس جائیں گے home page پہ یہاں پہ پہ پھر سے mail update اب پھر سے دکھا رہا ہے 52 74 78 semi colon بول گئے تھے ہم semi colon یہاں پہ ریفریش کریں گے آہ پھر سے دکھا رہا ہے سو ہمیں یہ edit form یہاں پہ control پھر یہاں پہ paste control let's save واپس جائیں name address address email where id ہے edit form اچھلی یہاں پہ id ہونا چاہیئے copy paste control save پھر سے واپس جائیں گے miler آہ ابھی دو error edit form 74 میں ہو ہو ہم تو یہاں پہ گھڑ بڑ کر رہے تھی کیونکہ ہمیں get variable لینا ہے یہاں سے جب ہم یہاں سے لہا رہے ہیں تو یہاں پہ get variable آئے گا تو ہم یہاں پہ post کر رہے تو یہ اس لئے error دکھا رہا ہے یہاں پہ get لکھنا تھا get editor form جو یہاں پہ ہے کیونکہ method کا post اس کا لیکن یہاں سے value آئے گا جو آئی آجائے گا جے کرتے ہیں پھر سے یہ آگے ہم to john miler update edit in 52 اب کچھ اثر 52 میں ہے یہاں پہ ctrl s save edit یہاں پہ مسئلہ آرہا کچھ ہم id لے رہے ہیں یہاں پہ id لے رہے ہیں ctrl s save chack کرتے ہیں اس کا john miler آئی update ہو رہا ہے کہیں کہیں پہ کچھ error john miler update یہ ہو رہا ہے پھر سے چک کرتے ہیں کسی اوپر راج مل ہوت را یہ update ہو رہا ہے ساف میں ہماری یہاں پہ ہم نے use کیا header function یوں کی redirection کے لیے use ہوتی ہے تو لگتا ہے یہ والا ویڈیو بہت لمبا ہو گئے اس کے بعد ہمیں ایک اور رہ جاتا ہے جو delete پہ کلک کریں گے تو delete delete .php پہ آجائے گے جہاں سے delete کر سکتے ملتے ہیں next ویڈیو میں